بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا اپنا ماہرہ حیوانہ اور ڈاکٹر محمد عارب امیدہ صاحب کے سان بھائی خیریہ سے ہوں گے سبی کا موسم اپنے زوروں پر ہے آپ کا اپنا لائس ٹاک ہیلڈ چینل میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں جارے سان بھائیو آج ہم بہت ہی اہم ترین موضوع لے کر آئے ہیں جو کہ جنرل کی پیداواری صلاحیت کو چند پیسوں کے افض جو ہے وہ کہیں سے کہیں گے جاتے ہیں ہمارا جو آج کا موضوع ہے اس میں ہے نمک کا استعمال نمک کونسا یہ خردری نمک ہے جو کہ آپ گھروں میں استعمال کرتے ہیں خردری نمک جو ہے وہ دو طرح سے مارکیٹ میں آویلیبل ہے ایک تھوڑا سفید رنگت میں ہے ایک سرخی مائل ہے جو گھڑا سرخ ہے جو گھڑا سرخ نمک ہے بسیکلی وہی نمک ہے کہ جانرلوں کے استعمال کے لیے بہت اہم ہے اہمیت کا حامل ہے جو کہ جو انسان استعمال نمک کرتے ہیں آپ نے گھروں میں کھانے پینے کے لیے وہ ہے سفید رنگ کا اور جو سرخ نمک ہے اس میں سوڈیم کولورائیڈ کے علاوہ ستر سے اسی ایسے مفید قسم کے اور اس میں منرل موجود ہیں جو کہ جانرلوں کی پیداواری صلاحیہ ان کے دو اور گوشت کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے نمک کا استعمال صدیوں سے چلا آرہا ہے لیکن اس کی افادیت جو ہے وہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کی افادیت کیا ہے اس کی افادیت اتنی ہے کہ آپ صرف 20 سے 25 پیسے کا نمک استعمال کر کے روزانہ سے کلو سے 1.5 کلو جو دودھ ہے وہ آپ بڑھا سکتے ہیں وہ اس کی پیداوار بھی اس سے بہت زیادہ بڑھتی ہے تو آئیے ہم اپنے اگلے سٹرپ کی طرف چلتے ہیں کہ اس کی جو مخصوص قسم کے اس کی جو فوائد ہیں وہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ نمک کی افادیت کے بارے میں جانوروں میں نمک کی افادیت سے جو ترقی یا افتاب مالک ہیں یہ اچھی طرح سے واقف ہیں کیونکہ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ابھی آگے جا کے چل جائے گا کھیورا کی کاروں میں پایا جانا والا نمک جانوروں کی پیداواری صلاحیت کو بڑھاتا ہے یہ عام نمک جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں وہ ہی ہے لیکن نمک آپ نے جانوروں کے لیے وہ استعمال کرنا ہے جو کہ تھوڑا سا سرخ ہے سرخ ہی مائل ہوتا ہے نمک وہ کیونکہ اس نمک کی افادیت بہت زیادہ ہے اس نمک میں جو سرخ نمک آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سوڈیم کلورائڈ کے علاوہ دوسرے اسی سے زیادہ اہم ترین نمکیات موجود ہوتے ہیں اس کا سب سے پہلا فائدہ دودھ میں نمائیہ اضافہ ہے اسی وجہ سے دیری فارمرز اس کا لگاتار اور بقادی سے استعمال کرتے ہیں نمک کے استعمال سے تقریباً تیرہ فیصد دودھ جو ہے وہ روزانہ کے حساب سے بڑھتا ہے یعنی کہ اگر جانور جو ہے وہ دس لٹر دودھ دے رہا ہے تو تقریباً ڈیر لٹر جو ہے نمک صرف دینے کی ویسے اس کا دودھ بڑھ جاتا ہے نمک کے جو فوائد ہیں جو اس کے استعمالات ہیں پیارے کسان بھائیو نمک کے استعمال سے اپھارے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے جانوروں کے خور جو ہیں وہ مضبوط اور صحت ماند ہو جاتے ہیں نمک کے استعمال کے جانوروں کے خور ہیں ان میں لیمنیس نہیں آتی خور جو ہیں وہ بہت زیادہ صحت ماند اور مضبوط ہو جاتے ہیں جو جانور پیشاب پیتے ہیں وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتے ہیں اور لگتا نمک کے استعمال سے یہ مسئلہ نہیں رہتا جانور میں خون بننے کا جو عمل ہے یہ نمک کے استعمال سے بہت تیز ہو جاتا ہے ذہنہ کہ جتنا زیادہ جانور میں خون ہوگا اتنا ہی زیادہ دودھ بنے گا جانوروں میں حمل ٹھہرنے اور بچہ پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے نمک چونکہ پیشاب اور گوبر میں روزانہ ضائع ہوتا ہے اس لیے اس کا روزانہ استعمال بہت ضروری ہو جاتا ہے نمک کے استعمال سے جانور کا وزن روزانہ کے حساب سے اچھی مقدار میں بڑھتا ہے اور بھوک میں خاطرخواہ اضافہ ہوتا ہے نمک کے استعمال سے جانور میں تھوک یعنی جو صلاحیوہ ہوتا ہے موہ میں جو تھوک ہے اس کی مقدار بہت زیادہ بڑھتی ہے اور تقریبا روزانہ کے حساب سے ایک صحت مند جانور جو ہے وہ ایک سو پچاس لیٹر تھوک پیدا کرتا ہے جو کہ نظام نظام کے لیے بہت ہی آکسیر اور فائدہ مند ہے جانور میں میدی کی تضابیت کو کم کر کے پیداواری صلاحیت دودھ اور گوشت کی شکل میں نمک جو ہے یہ بڑھاتا ہے کیونکہ جب جانور میں تضابیت آ جاتی ہے تو اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ جانور اپنے مو سے پانی ٹپکانا شروع ہو جاتا ہے اور گوبر سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے ایک جانور کو سال میں دس کلوگرام نمک کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ روزانہ کے حساب سے تقریباً بیس سے پچیس پیسے کا پڑھتا ہے اگر آپ روزانہ بیس سے پچیس پیسے کا نمک جانور کو کھلاتے ہیں اور سو سے ڈیٹھ سو روپے کا دودھ آپ حاصل کرتے ہیں تو اس سے زیادہ فائدہ مند چیز کیا ہوگی دنیا میں اس سے زیادہ سستی چیز کوئی نہیں ہے اس کی نمک کین کے کمی جو ہے اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس میں بھوک کا کم لگنا جانور کا پانی کا کم پینا گوبر کا سخت کرنا وزن میں نمائی کمی کر دینا دودھ اور گوشت میں کمی کر دینا جانور مٹی ہڈیاں اور پشاہ پیتا ہے پانی کی شدید کمی ہو جاتی ہے کیونکہ جب تک جانور پانی مکمل طور ہے بہت زیادہ نہیں پیے گا تو دودھ کی مقدار بلکل بھی نہیں بڑھے گی کیونکہ اگر ہم دیکھیں دودھ کا اندازہ کریں تو دودھ میں تقریبا 87% پانی ہوتا ہے تو وہ پانی کہاں سے لینا جانور مزارہ پیے گا اگر پانی زیادہ نہیں پی رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں نمکیات یعنی کہ سوڈیوم کی بہت زیادہ کمی ہے تو سوڈیوم جانور مٹ لینا ہے قدرت کا دیئے ہوئے نمک سے اگر نمک کو بقاعدہ کی سے استعمال نہ کریں تو پانی کم پینے کی ویسے پانی کی شدید کمی جسے ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں ہو جائے گی اور جانور جو ہے آستہ آستہ کمزور ہو جائے گا لڑکھنانا شروع کر رہتا ہے حتیٰ کہ موت کے موں بھی بھی جا سکتے ہیں پیارے فارمرزاد جو نمک ہے یہ تقریبا جانور کی روزانہ پچاس گرام جو ہے وہ خوراک نمک کی روزانہ بنتی ہے تو روزانہ کر ہم ہاتھ سے نمک دیں جانور کو مشکل ہو جائے گا تو بہتر ہے جس طرح یہ گائے چاٹ رہی ہیں نمک کو آپ جو ڈلہ ہے نمک کا وہ خورلی میں رکھ دیں اور جانور کو بچپن سے ہی نمک چاٹنے کی عادت آپ ڈالیں تاکہ وہ نمک اچھی طرح سے استعمال کر سکے اس کے مطلق مزید کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ ضرور ہمیں کومنٹ بکس میں آپ سے پوچھیں ہم آپ کو اس کا جواب بھرپور طریقے سے دیں گے انشاءاللہ نمک کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہے ایک وہ سب سے بڑا کہ جانور میں نروس سسٹم جو ہے یعنی کہ جو دماغی سسٹم ہے یہ بہت ہی بہتر رہتا ہے اور جس طرح انسانوں میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے جانور میں بھی اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور اللہ پاک نے پاکستان میں چکے اس نمک کی فاروانی عطا کی ہوئی ہے کہ کھے وڑا میں یہ نمک موجود ہے اور یہ تین روپے کلو کے حساب سے ملتا ہے کہ اتنا زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے تو امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر لیا ہوگا اگر آپ کا کسی قسم کو کوئی سوال ہے تو ہم سے ضرور پیچھئے ہم آپ کو ضرور انشاءاللہ مطمئن کریں گے بہت شکریہ ہمارے چینل لائچ ٹاک ہیلتھ کو ضرور سبسکر کیجئے ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکان کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے بہت شکریہ اللہ حافظ